یہ تینوں قسم کی خبریں بھارت کے مختلف میڈیا ٹی وی چینلز پر چند رہی تھی کہ بھارتی وزیراعظم مودی پر قاتلانہ حملہ بھارتی وزیراعظم پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش بھارتی وزیراعظم مودی کے کافلے پر اٹیک بھارتی وزیراعظم مودی خطرے میں بھارتی وزیراعظم نرندرہ مودی کا کافلہ خطرے میں بھارتی وزیراعظم کی جان خطرے میں ایسی بے شمار بھارت کے ٹی وی چینلز پر خبریں چلنا شروع ہو گئی اس وقت بھارت سے جو ایک بڑی خبر آ رہی ہے اور تشویشناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا میں پی ایم مودی کے کونوائی کو ایک بڑا سیکیورٹی لیپس کا سامنا کرنا پڑا ہے ایک بڑا سیکیورٹی لیپس ہوا ہے پرائم منسٹر نرندر مودی جو کہ بٹھنڈا پنجاب جا رہے تھے اور اس دوران ان کی گاڑی اور ان کا کونوائی کوئی ٹوینٹی منٹس تک بیس منٹسے زیادہ وقت تک پنجاب فلائی اوور پر سٹک رہا وہاں پر گاڑیاں کھڑی رہی اور سب لوگ وہیں پر موجود تھے اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اچانک سے وہاں پر ایک پروٹیسٹ شروع ہو گیا لوگ آئے اور وہاں پر انہوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دی ایسی کوئی سازش کی گئی ہے کوئی اٹیک کیا گیا ہے یا جو بتایا جا رہا ہے بھارتی میڈیا پارک بھارتی وزیراعظم مودی صاحب کا کافلہ بیس منٹ تک رکا رہا انہیں سخت خطرہ تھا اور اس کے بعد وہ واپس آ گئے ہیں جس میٹنگ میں جس چلسے میں جس ریلی میں انہیں جانا تھا وہاں پر وہ نہیں گئے ان کو خطرہ تھا وہ واپس آ گئے ہیں اور پتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ کرنے والے تھے یہ وہی فارمرز میں سے ہی کوئی تھے جو انہوں نے پہلے بھی بہت عرصہ پروٹیسٹ کیے رکھا ہے اور ان کی کچھ ڈیمانڈز تھیں کہ ان کو جو ان کے لوگ جو جا بھاک ہو گئے ہیں جو نہیں رہے اور جان سے چلے گئے ان کے لیے جو ہے وہ ان کی فیملی کے لیے کوئی جاپ کا بند وپس کیا جائے اس طرح کی جو ان کی ڈیمانڈز تھیں وہ تھی اور اس کے لیے وہ وہاں پر پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئے تھے اور اس دوران وہ جو پورا کونوائی تھا جس میں پی ایم مودی موجود تھے اپنی گاڑی میں وہ ٹوینٹی منٹ سے زیادہ وقت تک کے لیے وہاں پر سٹک رہا اور اس کی مطلب پہلے سے اس کا کوئی خبر نہیں تھی اور اس کے کوئی ایسا سوچا نہیں جا رہا تھا کیسا ہوگا بڑی مشکل سے جان بچا کر بٹھنڈا کے ائرپورٹ پر پہنچی ہیں یعنی یہ بڑی خبر ہے دیکھئے ایک عرب پینتیس چالیس کروڑ عبادی کا وزیراعظم ایک عرب پینتیس چالیس کروڑ کا اور ایک بڑے ملک کا وزیراعظم اگر اس پر کوئی حملہ ہوتا ہے یا حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یقینی طور پر یہ چھوٹی خبر نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے ایر کرافٹ کے تھوڑ جانا تھا یعنی پہلے انہوں نے بائی ایر جانا تھا لیکن پھر یہ پروگرام چینج ہوا اور روڈ سے جانے کا پلان بنا اور اس بنا پر یہ ہوا کہ پہلے سے ان کو نہیں پتا تھا یعنی یہ آ رہا ہے کہ ان کے ٹریول پلان چینج ہوا تھا پہلے کچھ اور تھا اس کے بعد کچھ اور ہوا لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے کہ جب کوئی کونوائن نکلتا ہے یعنی پاکستان اور بھالت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو سیکیورٹی کے میریرمنٹس ہوتے ہیں جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ میرا حال ہے تقریباً ایک ہی طرح کی ہیں کہ جب کوئی ایسی ہائی پروفائل پرسنالیٹی نکلتی ہے تو اس کا جو کونوائن ہوتا ہے اس کا جو روٹ لگتا ہے تو پھر وہ جب تک اپنی ریسٹینیشن پر پہنچ نہیں جاتا روٹ تب تک اس روٹ پر کوئی اور آ نہیں سکتا اب مودی صاحب صرف تیس کلومیٹر دور ہے صرف تیس کلومیٹر دور ہے جہاں پر انہوں نے پہنچنا ہے اچانک ایک فلائی اوور پر گاڑیاں رک جاتی ہیں سامنے اتجاج ہو رہا ہوتا ہے سامنے کچھ لوگ اتجاج کر رہے ہوتے ہیں یعنی سکھ اتجاج کر رہے ہوتے ہیں اور بیس منٹ تک پندرہ سے بیس منٹ تک یا پچیس منٹ تک مودی صاحب کا وہاں پہ کافلہ رکا رہتا ہے اب اتنا بڑا سیکیورٹی لیپ کہ ملک کا وزیراعظم ہے ملک کا وزیراعظم ہے وہ موو کر رہا ہے اب راستے تو صاف ہونے چاہیے راستے تو صاف ہونے چاہیے نا اگر ملک کا وزیراعظم ہے اتنے بڑے ملک کا وزیراعظم اور راستے آگے سے بند ہیں آگے اتجاج ہو رہے ہیں وہی روٹ ہے اب یہ اصل مین اشو تھا جس وجہ سے مودی صاحب کو واپس آنا پڑا اب کیا صورتی آلے میں ذرا سرا آپ کے سامنے بتا دوں آفٹر پی ایم سٹکس آن فلائی آور بی جے پی سیز چیف منسٹر چننی اگنارڈ ایس ویس اور جو ہوم مینسٹر ہیں انہوں نے پنجاب سے انکوائری مانگ لیا اور ان سے انہوں نے پوچھ لیا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے لیکن یہ اتنی چھوٹی سی بات اس لیے نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھئے دنیا کے بڑے بڑے آپ جب پرسنیلٹیز کے قتل اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ جن کو مارا گیا جن پر حملہ کیا گیا وہ کئی ایک ایسے قتل ہیں جو روٹ پر ہوا ہے اور اسی طریقے سے ہوا ہے یعنی ان پر حملہ کیا گیا مثلا ایک بڑی ہی نزدیک کی ہماری اپنی مثال پاکستان کی مثال لے لیجئے پاکستان میں محترمہ بینظیر بھٹو کو 2007 میں ابھی ان کی برسی گزری ہے وہ جب اپنے ایک جلسہ ٹین کر کے نکل کے جا رہی تھی تو ان کی گاڑی میں وہ جب ایک ایسی جگہ پر پہنچی جہاں پر کچھ لوگ جمع ہو گئے ایک موب کہہ لیجئے یا ایک گیدرنگ سی کچھ لوگ جمع ہو گئے اور انہیں نے اچھ اچھے نارے لگانے شروع کر دی اور ان کی گاڑی پر ہاتھ مارنے شروع کر دی تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ مجھے مطلب میرے فینس ہیں یہ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے میرے فالورز ہیں اور یہاں کے جو کارکون ہیں میری پارٹی کے تو یہ مجھ سے نارے لگا رہے ہیں تو مجھے اوپر نکل کے ان کو ہاتھ ہلا کر ان کا جواب دینا چاہیے مطلب انہوں نے اتنے زور زور سے وہاں پر ایک جگہ پر ایک ایسی لوگ جمع تھے جنہوں نے اتنے زور زور سے نارے لگائے اور ان کی گاڑی کو اتنی زور زور سے ان سے بات کرنے کی کوشش کی ان کی گاڑی کو تھپ تھپایا کہ وہ ان کو باہر نکلنا پڑا ان کا جواب دینے کے لیے اور اسی وقت ان کے گولی چلی ہے اور وہ ان کی گردن میں آکر لگی تھی ایک تو یہ اور دوسرا اور پھر یہ بار میں جو سارا کچھ سامنے آیا کہ وہ جو تھا جس نے مارا تھا وہ انہی میں موجود تھا وہیں پر اور یہ سارا پلان بنایا گیا ہوگا کہ لوگ وہاں پر جمع ہو یہ سب کچھ کریں اچھا اسی طریقے سے روڈ پر ہونے والا ایک اور قتل جو ہمیں آپ کو بتائے دیتی ہوں دنیا کا ایک بہت بڑا ہائی پروفائل جیسے کہتے ہیں وہ قتل مانا جاتا ہے جو کہ جان ایف کینیڈی کا تھا جان ایف کینیڈی کو بھی وہ ایک ایونٹ تھا جس میں وہ شریک ہو رہے تھے اور اپنی گاڑی میں تھے اور ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی موجود تھی اور کئی اور لوگ میں موجود تھے اور گاڑی بہت آہستہ چل رہی تھی لیکن اس کے باوجود وہاں پر پہلے سے جو لوگ موجود تھے انہوں نے ان کو گولی مار کے جان سے مار دیا لیکن جب آپ اس کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو ایک گولی نہیں لگی تھی جب آپ ان کی فلم دیکھ رہے ہیں وہ تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک ان کو گولی لگی ہے لیکن جب آپ ریسرچ کرتے ہیں آپ اس کی ڈیٹیلز پڑھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ وہاں پر ایک نہیں دونے ہی تین ہی بلکہ کئی ایک ایسے لوگ موجود تھے جو تیار تھے ان کو گولی مارنے کے لیے ان پر حملہ کرنے کے لیے کہ اگر ایک کا نشانہ چونک جاتا تو دوسرے کا لگتا دوسرے کا بھی چونک جاتا تو تیسرا چوتھا یعنی وہ وہاں سے بچ کے نہیں نکل سکتے تھے اور وہ پہلے سے پری پلانٹ تھا سب کچھ بہت ہی خوفناک اور ہالناک وہ قتل تھا اور دنیا کا میرا خیال ہے کہ بہت سب سے بڑا مانا جاتا ہے کہ وہ جو ہوا تھا حادثہ اور سانیا اس لیے میں یہ بات کر رہی تھی کہ یہ جو روڈز پر یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو پرائم منسٹر پریزیڈنٹس اور اس طرح کی جو پرسنالیٹیز ہوتی ہیں ان کی جو سکیورٹی ہوتی ہے ان پر کوئی اس طرح کا شبہ نہیں ہوتا کہ یہ کہیں پر رکیں گے تو یہ ایک کہیں پر رک جانا بیس منٹ کے لیے کھڑے ہو جانا وہاں پر یہ کسی پرائم منسٹر کا بغیر کسی اس کے یہ بہت 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 بڑا سکیورٹی لیپس ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا وائی آپ کے لیے پارک مینے سے ریلیٹڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے ہند وندے ماترم جائے شری رام جائے شری رام جائے شری رام